یا رسول اللہ جب جنہا رکھتا ہے تو سرور ملتا ہے لیکن ہاں ایسا سرور اٹھارہ کھان نے ملا جیسا سرور غدار کے سامنے لپیر یا رسول اللہ کا نعرہ پردنگی لپیر یا رسول اللہ لپیر یا رسول اللہ لپیر لپیر یا رسول اللہ 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 موسیقی 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 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور اس وقت محصول تھے یہ بھی ایک دور حضور پہ آیا ہے یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں میں اس کی وضافت نہیں کرنا چاہوں گا اور بھائی اور کیونکہ چھاکیوں سے دونہ مقام ہو گیا اپنے بچوں کے وہ موں پہ حاک دے دیتی تھی کہاں جی تھی خبردار بچوں تو نگر بھوک کی وجہ سے چیفے تو لوگ پھر تانے دیں گے کہ جس محمد عربی قطعوں نے تنمہ پڑھا رہے اس کے دیفوں پہلوکار بھوک سے مر رہے ہیں وہ بچوں کو رون بھی نہیں دیتی تھی بارحال آقا علیہ وسلم کی بارگیانا دوسرے دفاری کہتے میں دیا اور باصل قریر کا پوچھنے تھی حضور کا چہرہی حقانیت کے لئے کافی تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہتے ہیں ایمان دے آیا تو باتوں پر حضور نے میری پیت کی ایک بات یہ کہیں کہ ابو ذر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خبرانہ نہیں ہے کسی ملامت کرنے والے کی خبرانہ نہیں ہے جیسے جو کہتے ہیں مولوی شہد روائی بات ہے نہیں مولوی اسلامہ پار سے خبرانہ نہیں ہے تو کہا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خبرانہ نہیں ہے کہتے ہیں دوسری نصیحت یہ کہ ابو ذر ایک جب ہی بولنا ہے نا سچ بولنا ہے مجھے کہتے ہیں میں نے ان دو باتوں پر بیٹھ کر لیا اور پھر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر یہ باہر اعلان کر دوں اللہ کی توبید اور مصطفیٰ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی حالات صحیح نہیں ہیں ابھی حالات صحیح نہیں ہیں آپ اپنے ایمان کو مخفی رکھو ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو آپ سے وعدہ ہی کیا ہے کہ جب بولوں گا تو سچی بولوں گا آقا بھی تو پہچانا ہی چاہتے تھے نا دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو ذر کرتا کیا ہے اللہ وقت پر آقا علیہ وسلم نے فرمایا حضرت پھر تیری مزی ابو ذر فاری رضی اللہ وآلہ کہتے ہیں میں باہر میں تکا سامنے کعبہ تھا کعبہ کی دیوار تھی میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ تیک لگ گیا میری پیٹھ کعبہ کی دیوار کو لگ رہی تھی اور ایک طرف کعبہ کی دیوار تھی سامنے میں نے دیکھا ابو چل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چلے سارے مسلمتوں پر بیٹھے ہوئے تھے پھر میں نے وہاں اعلان کیا اور اعلان یہ کیا کہ لوگوں اللہ کی توحید پہ محمد کی رسالت پہ ابو اتر امان لازکہ ہے کہتے ہیں میرا اعلانی ختم ہوا تھا وہ جو کفارِ قرآش تھے پھر لوگ پر ٹوٹ پڑے پھر کسی شاید آم نے دیکھا ہوگا کسی دن اس عاشق پر بھی کچھ لوگ ٹوٹ پڑے ہوں گے ہاں پھر ٹوٹ پڑے کہتے ہیں کہیں سے کھونسہ پڑ رہا تھا کہیں سے ہتھا پڑ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آگے آگئے انہوں نے کہا ہے کفارِ قرآش یہ تمہیں اس شخص کو اگر جان سوا دالانا شہید کر دیا پھر اپنا معاش معاشی جو تمہارا طریقہ ہے اپنے معاش کو بھی قتل کر دارے گئے کیونکہ تمہارا معاش کا ذریعہ تو وہ شام کی طرف ہے اور وہ راستہ مدینے سے گزرتا ہے اور اب وہ سر یہ خفار یہ وہاں کا رہنے والا ہے تمہارے کافلے وہاں سے جب جائیں گے کہ بھائے نہ آپ کو دو جائیں گے تمہارے کافلے والے کوئی یہ نہیں چھوڑیں گے کفار قبیلہ والے اس شخص کو نہ مارنے کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے قلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آگئے کفارِ قرآش ہو فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیا ہوں نے اب ادھر کہتے ہیں میں سخم تھی چوتے تھی بڑے میں سہنِ کعبہ میں آیا آبِ زمزم کے جو چشمہ تھا وہاں سے میں نے اپنے سخموں کو دھویا آئے 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 پھر رات میں نے سہنِ کعبہ میں گزاری کہاں گزاری؟ کہتے ہیں میں نے رات سہنِ کعبہ میں گزاری اور ساری رات مجھے نیت نہیں آئی ساری رات کھولو جلا اشکو کو نیت تو بیسے ہی نہیں آتی لیکن جب جو چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے آیا اسے پھرسے نیت آسکتی آئے 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 کہتے ہیں ساری رات مجھے نیت نہیں آئی بھروں کی خائر؟ ہاں میں پھر پوچھتا ہوں ابودر رضی اللہ عنہ عنہ آپ بتائیں کیا سکھل زیادہ پھرسنی کی آئی؟ درد تھا تکلیف تھی اس وجہ سے نیت نہیں آئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد ہو نیت نہیں ہو لیکن نہیں ابودر آپ خود بتائیں نیت آئی کیوں نہیں بھئی؟ آئے 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 ابودر درا آپ خود بتائیں نیت آئی کیوں نہیں تھی؟ سنیے تھے رب صرف زفاری کو رضی اللہ عنہ 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 پہ کہتے ہیں کہ مجھے نیت اس وجہ سے نہیں آئی کہ زخم تھے تو تھے زخم تھے درد تھا لیکن نیت آنے نہ آنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ جدی کار کھپا دو کر دن کر جائے کفار اپنی مسجد دو پہ آ جائیں پھر میں کعبہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور پھر میں مولاد کے ہی تقرید کا محمدِ عربی بن صادق پھر ادان کر دوں آئے آئے کیوں؟ جو مجھے انہوں نے مارا جو مزا آیا تھا وہ سے اپنے مزا نہیں آیا اپنے میں مزا ہی کر آیا آئے 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 وہ کسی نے کیا خود کہا تھا کیا مزا دیا تیری طرح اپنے میری آرزو ہے یا رابر میرے دونوں پہلوں میں دلے بے کبھاؤ ہو جاؤں یہ تو ایک حضور ملک ہے پھر میں اتنا میرک آئے اگر دونوں پہلوں میں ہوتا تو پھر مضائی کچھا ہو جاؤں آج یہ سن ممکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سدائے ہیں ہم ان کی عظمت پہ پہ رہ گیں گے سبوں کے پسلیں کڑا 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 تکڑا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبین، 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 لا رسول اللہ جناب محمد نوید شہزاد صاحب والمومیلہ محمد صاحب وہ بھی مجھے اپنا آئیڈی کاٹ دیا ہوا نے کہا کہ جناب علام و منبر صاحب نے یہ نہ سوچے کہ ہم امیر المجاہدین صاحب کے پاس گئے تھے اور خالی آر جناب ان کے درنے سے ہمیں بڑھائے یہاں سے تو کوئی بھی خالی آراد نہیں آتا سب کو دنیا اور آخر کی عزتوں سے مالک نوازتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ایک یادگار دعفہ یہ ہے کہ جناب محمد نبید شیزاد صاحب ورل محمد حنیب صاحب یہ جنگیہ مزن بھی اٹھا چھے اٹھا چھبیت اٹھا چھبیت جی ٹی روڈ لاہور انہوں نے غازی محمد صاحب کے لئے امریک آئلہ دی یا رسول اللہ جنت الچین بنانا جا جے چاندائی چبل ہوتے روشن دل مور کرمتے آتا جا تو مور کرمتے آتا جا نربنی آتا را کی روشن گ練نگ جا مدری مائی دین ڑھلک جا مدری مائی دین جب میں بادے بچڑے رہے اس باری چیزیں بھرے تو اپنا جب نتلا نکڑا نا جا تو مور کرے نتلا نا جا اپرچی کوئی عام نہیں دور کرے بھی بادے نا جا اپرچی کوئی عام نہیں دور کرے بھی بادے نا جا اپرچی پہلے نا جا دل دل سو